ایک بار کی بات ہے جان کی نگر گاؤں میں رانی اور سیما نام کی دو بہنیں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی ان کے والد کو فوت ہوئے ابھی کچھ ہی سال ہوئے تھے باپ کے گزرنے کے بعد سوتیلی ماں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا رانی سیما سے عمر میں بڑی تھی دونوں بہنیں اپنی سوتیلی ماں سے بہت پریشان رہتی تھی سردی کا موسم تھا لیکن پھر بھی سوتیلی ماں دونوں بہنوں سے بہت سارا کام کرواتی تھی رانی سیما کو زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی کیونکہ سیما ابھی چھوٹی تھی ان کی سوتیلی ماں ان کو بہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں دیتی تھی ایک بار کی بات ہے سیما اپنی بڑی بہن رانی سے کہتی ہے آپی آپ پورے دن پانی میں کام کرتی رہتی ہو ماں نے ہم دونوں کو بس ایک سویٹر دے رکھا ہے لیکن آپ اپنا سویٹر بھی مجھے ہی پہنا دیتی ہو اگر ایسے ہی جلتا رہا تو پھر آپ بیمار ہو جاؤ گی نا آپی کوئی بات نہیں سیما میں بڑی ہوں تھوڑی زیادہ تھن برداشت کر لوں گی لیکن تُو نہیں کر پائے گی میری بہن لیکن آپی لیکن ویکن کچھ نہیں دونوں سویٹر تُو ہی پہن کے رکھ سمجھی ان دونوں بہنوں کی باتیں اس کی سوتے لی ماں ریشما سن رہی تھی ریشما کو ان دونوں بہنوں کا پیار ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا واہ بھئی واہ ایک بہن کو دوسری بہن پر بہت ہی پیار آ رہا ہے اب تم ایک کام کرو میں نے جو تم دونوں کو ایک ایک سویٹر پہننے کو دیا ہے نا وہ بھی مجھے واپس کر دو سمجھی تم دونوں اتنا کہہ کر ریشما ان دونوں سے وہ سویٹر بھی چھین لیتی ہے دونوں بہنوں کو تھن میں بغیر سویٹر کے ہی رہنا پڑ رہا تھا وہ ان دونوں کو تازہ کھانا بھی نہیں دیتی تھی وہ دونوں بہنیں ہمیشہ دو تین دن کا باسک کھانا ہی کھایا کرتی تھی ایک بار کی بات ہے ٹھن کی وجہ سے سیما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے سیما کی خراب طبیعت دیکھ کر رانی پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ستیلی ماں کے پاس جاگ ہے ماں ٹھن کی وجہ سے سیما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے پلیز ماں دو تین دن کے لیے اسے گرم کھانا دے دو اور اسے پہننے کے لیے ایک سویٹر دے دو پلیز ماں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں نہیں تو میری بہن کو کچھ ہو جائے گا پلیز ماں منہ مت کرنا پلیز ماں رانی کی بات سن کر اس کی ستیلی ماں اتراتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تو اتنا گڑ گڑا ہی رہی ہے تو سویٹر لے لینا لیکن میں اس کو کوئی تازہ کھانا وانا نہیں دینے والی ہوں آئی سمجھ اتنا گہ کر رانی کی ستیلی ماں سیما کے لیے ایک سویٹر دے دیتی ہے سویٹر لے کر رانی سیما کے پاس جاتی ہے اور اسے پہنا دیتی ہے اس کے بعد کچن میں کام کرنے چری جاتی ہے آج اس کی ستیلی ماں نے حلوہ بنانے کے لیے کہا تھا حلوہ بناتے بناتے رانی کے دل میں خیال آتا ہے میں ایک کام کرتی ہوں تھوڑا زیادہ حلوہ بنا لیتی ہوں اور چھپکے سے سیما کو کھلا دوں گی ایسے سوچ کے رانی تھوڑا زیادہ حلوہ بنا لیتی ہے اور چھپکے سے جا کر اپنی چھوٹی بہن سیما کو کھلا دیتی ہے اسی طرح ایک خفتہ بزر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سیما کی طبیعت میں صدھار آ جاتا ہے ایک دن اس کی ستیلی ماں رانی کو آواز لگاتے ہوئے کہتی ہے رانی کی بچی کہاں مر گئی ہے میرے ہاتھ پیر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ذرا تیل گرم کر کے میرے ہاتھ پیر کی مالش کر دے ابھی آئی ماں اس کے بعد رانی اپنی ستیلی ماں کے ہاتھ پیر میں تیل گرم کر کے مالش کرنے لگتی ہے ارے واہرے کلمو ہی جو بھی کہو تیرے ہاتھوں میں تو جادو ہے میرا تو سارے کا سارا دردہ آہستہ 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 گائف ہو رہا ہے جل لوڑ دبا شکریہ ماں تجھے ایک بات پتا ہے پورے دو سال کے بعد میری بیٹی آلیا ہوسٹل سے آ رہی ہے بڑے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے اس لیے میں نے اسے یہیں پر بھلا لیا ارے ماں یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا کیا میں آپ پی کے آنے کی خوشی میں بہت سارے پکوان بناوں گی ہاں ہاں کھانا تو تو ویسے بھی بہت ہی مزے کا بناتی ہے بنا لینا اچھا اچھا کھانا آج پہلی بار کسی نے رانی سے اچھے سے اور پیار سے بات کی تھی رانی کو بہت خوشی ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی سوتیلی ماں کے دل میں ان دونوں بہنوں کے لیے پیار اپھرا ہے یہی سب سوچ کے رانی ریش ماں سے کہتی ہے ماں آج آپ کا موٹ تو بہت اچھا لگ رہا ہے ہاں کیوں کہ آج میں بہت خوش ہوں پیسے ماں ایک بات کہوں ہاں ہاں بول کیا بات ہے ماں اس پورے گھئی کا کام کرنے کے لیے تو میں اکیلی ہی کافی ہوں میں سارا کام اکیلی ہی سنبھال لیتی ہوں تو میں سوچ رہی تھی تو کیوں نہ آپ میری بہن سیما کا دا کلاس سکول میں کروا دیں اسے پڑھائی کرنے کا بہت شوک ہے اور ویسے بھی گھر کا سارا کام تو میں ہی کرتی ہوں اور وہ تھوڑا پڑھ لکھ لے گی تو ٹھیک رہے گا رانی کی یہ بات سن کر ریش ماں غصے کے مارے تل ملا اٹھتی ہے دو چار بول پیار سے کیا بولو تم لوگ تو سر پر ہی چڑ جاتی ہو بڑی آئی اپنی بہن کو پڑھانے والی چل اپنا گندہ سا چہرہ لے کے چلی جائیں ہاں سے رانی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اسے اس بات کا بہت دکھ پہنچتا ہے اور وہاں اپنے کمرے میں جا کر بہت روتی ہے روتے روتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اسی شام ریش ماں کی بیٹی گھر آتی ہے اور رانی سوتی ہی رہ جاتی ہے اپنی بیٹی کو دیکھ کر ریش ماں بہت خوش ہو جاتی ہے ارے میرا بچہ میری بیٹی آ گئی تجھے آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا نہیں ماں میں تو بہت آرام سے آئی ہوں لیکن مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے میں ابھی فریش ہو کر آتی ہوں آپ فٹا فر سے کھانا لگوا دو ماں اتنا کہہ کر آلیا نہانے چلی جاتی ہے دوسری طرف فریش ماں رانی کو آواز لگاتے ہوئے کہتی ہے ارے رانی کہاں ہے جلدی جلدی ٹیبل پر کھانا لگا دے اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن کر رانی ہڑ بڑا کر اٹھتی ہے ارے میری تو آنکھ لگ گئی تھی اس وجہ سے میں نے تو کھانا ہی نہیں بنایا اگر یہ بات ماں کو پتا چلی تو وہ بہت غصہ کرے گی رانی فٹا فر سیما کو لے کر کچن میں جاتی ہے اور دونوں بہنیں جلدی جلدی کھانا بنانے لگتی ہیں تب تک کالیا فریش ہو کر آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ٹیبل پر ابھی تک کھانا نہیں لگا وہ غصے میں چلانے لگتی ہے ماں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے بہت زور کی پھوک لگی ہے اس کے باوجود ابھی تک ٹیبل پر کھانا نہیں لگا ہے آپ کو پتا تھا نا ماں کہ میں آنے والی ہوں پھر بھی آپ نے میرے لیے کھانا بنما کر نہیں رکھا ہے ارے میری بچی تو غصہ مت کر میں ابھی کچن میں جا کر دیکھتی ہوں ریش ماں کچن میں جاتی ہے اور وہاں دیکھتی ہے کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے یہ دیکھ کر ریش ماں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں کہتی ہے ارے کرن جلی میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا میری بیٹی آنے والی ہے جلد از جلد کھانا بنا لے لیکن تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آتی نا تجھے تمہیں اچھا سبق سکھاتی ہوں رک تو دو منٹ اتنا کہہ کر ریش ماں کچن سے باہر جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو مناتے ہوئے کہتی ہے ارے میری بیٹی میری پیاری بیٹی تو بس دس منٹ انتظار کر لے کھانا بس بننے ہی والا ہے میں نہیں کرنے والی کوئی انتظار میں جا رہی ہوں باہر سے کھانا کھانے اتنا کہتے ہوئے آلیا غصے سے پیر پٹکتے ہوئے گھر سے باہر کھانا کھانے چلی جاتی ہے ریش ماں کا غصہ ساتھویں آسمان پر تھا اور وہ غصے میں کچن میں جاتی ہے اور کھینچ کر رانی کو دو چار تھپر لگا دیتی ہے اور کہتی ہے دوچھے میں نے اتنے پیار سے کہا تھا میری بیٹی کے لئے کھانا بنانے کیلئے لیکن کسی نے صحیح کہا ہے لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے مجھے معاف کر دو ماں میری آنکھ لگ گئی تھی ورنہ میں سارا کھانا بنا لیتی مجھ سے گلتی ہو گئی معاف کر دو مجھے ماں تیس مجھے معاف کر دو لیس ماں آپی کو مت مارو ان سے گلتی ہو گئی ہے انہیں معاف کر دو ماں اب بہت ہو گیا تم دونوں کا میں تم دونوں کو مزید گھر میں اور نہیں دیکھ سکتی نکل جاؤ میرے گھر سے یہ اہی آپ کیا کہہ رہے ہیں ماں اگر ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے آہ ویسے بھی یہ گھر تو ہمارے پاپا کا ہے نہ کہ آپ کا جو آپ ہمیں اس گھر سے نکال رہی ہو بہت زبان چلنے لگی ہے نا تم دونوں کی نکل جاؤ ابھی کے ابھی یہاں سے ریشما دونوں بہنوں کو دھکے مار کر گھر سے باہی نکال دیتی ہے تھنڈ کا موسم اور دونوں بہنوں کے پاس رہنے کیلئے کوئی جگہ نہیں تھی وہ دونوں بہنیں ادھر ادھر بھٹکنے لگتی ہیں انہیں بھٹکتے بھٹکتے رات ہو جاتی ہے سیما روتے ہوئے کہتی ہے آپ بھی بہت بھوک لگ رہی ہے اور ساتھ میں بہت سردی بھی لگ رہی ہے کچھ کرو آپ بھی میں کیا کروں میری بہن اتنے رات کے ساری دکانے بند ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں دونوں بہنیں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی رات کو بہت زور کی ٹھنڈ کا دونوں بہنوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے سب ہوتے ہی سیما کی طبیت دوبارہ خراب ہو جاتی ہے یا اللہ کون سا امتحان لے رہے ہو آپ ہم سے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں اپنی بہن کو کھو دوں گی اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور ہے ہی کون اے اللہ ہماری مدد فرما رانی اپنی بہن کو گود میں اٹھا کر ایک باغ اچھے میں پہنچ جاتی ہے اور اسے ایک ٹیبل پر لٹا دیتی ہے تب ہی وہاں پر بہت تیز روشنی آتی ہے اور ایک خوبصورت پری ظاہر ہوتی ہے پری کو دیکھ کر رانی کہتی ہے کون ہے آپ دکھنے میں تو کوئی پری لگ رہی ہے ہاں رانی تم نے بلکل صحیح پہ جانا میں ایک پری ہوں گود نے مجھے ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے ہی بنایا ہے میں پریوں کے دیس کی رانی ہوں میں نے دیکھا تم بہت مشکل میں ہو اس لیے میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں کیا سچ میں آپ میری چھوٹی بہن کو ٹھیک کر سکتی ہیں ہاں میں تمہاری چھوٹی بہن کو بلکل صحتیاب کر دوں گی میں تمہیں ایک ایسی چیز دینے والی ہوں جس کے بعد تمہاری زندگی پوری طرح سے بدل جائے گی اپنا کہہ کر پری اپنی جادوی چھڑی گھوماتی ہے تب ہی وہاں پر دو جادوی ندی بن جاتی ہے اس جادوی ندی سے دو نیل پالش لے کر پری رانی کو دیتی ہے ایک نیل پالش کا رنگ لال ہوتا ہے اور دوسرے نیل پالش کا رنگ نیلا اس لال والی نیل پالش کو تم اپنی بہن کے ناکنوں پر لگا دینا پھر دیکھنا تمہاری بہن بلکل صحتیاب ہو جائے گی دوسری والی نیلی نیل پالش کی مدد سے تم جتنا چاہو اتنا نیل پالش مانگ سکتی ہو اس کی مدد سے تم خوب ترقی پاؤ گی اچھا ام میں چلتی ہوں زیادہ وقت تک میں یہاں نہیں رکھ سکتی تم اپنا خیال رکھنا اتنا کہکر پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے رانی جادوی لال نیل پالش کو اپنی بہن کے ناکنوں پر لگاتی ہے اس کے ایسا کرتے ہی سیما بلکل صحتیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں بہنیں جادوی نیلی نیل پالش سے دھیر ساری نیل پالش مانگتی ہیں اور انہیں لے جا کر باساہ میں بیچ دیتی ہیں نیل پالش خوبصورت ہونے کی وجہ سے فوراں بک جاتی ہے نیل پالش بیچ کر انہیں جو بھی پیسے ملتے ہیں اس سے وہ دونوں کھانا خرید کر کھاتی ہیں گاؤں کے آخری حصے پر وہ دونوں اپنے لیے ایک چھوٹی سی چھوپڑی بناتی ہیں اور اسی میں رہنے لگتی ہیں اور روزانہ جادوی نیلی نیل پالش سے دھیر ساری نیل پالش مانگ کر بازار میں بیچنے جاتی ہیں انہیں ایسا کرتے کر کے ایک سال گزر جاتا ہے اور وہ دونوں بہت ہی دولت مند ہو جاتی ہیں اور اپنے لیے بہت سندر سا گھر بنواتی ہیں اور ساتھ ہی نیل پالش کی بہت بڑی دکان بھی کھول لیتی ہیں پھر ایک دن رانی کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن اس کی دکان پر نیل پالش خریدنے آتی ہیں وہاں پر رانی کو دیکھ کر وہ دونوں بہت حیران ہو جاتی ہیں تب ہی رانی کہتی ہے آپ کو کیا لگا تھا ماں کہ آپ ہمیں گھر سے باہر نکال دوگی تو ہم بھوک اور تھن کے مارے مر جائیں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ماں جس کی مدد کوئی نہیں کرتا اس کی مدد خود اللہ کرتا ہے آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں لیکن پھر بھی مجھے اپنے پیسوں پر بلکل بھی غرور نہیں اب آپ دونوں یہاں سے جا سکتے ہیں رانی کی بات سن کر اس کی سوتیلی ماں اور بہن کا مو بن جاتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور ادھر رانی اپنی چھوٹی بہن کا داخلہ گاؤں کے سب سے مہنگے سکول میں کروا دیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں بہنیں اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگتی ہیں موسیقی